اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں صحیح ٹھیک ہے آپ کی اگر اللہ سب آپ سب کو صحیح مان میں رکھے اور آج میں آئے ہوں دھالا چونترہ کے ایک ہوں چونترہ کے پاس اب جہاں آپ نے ایک آزان ہے میرے میرے چاچو ہیں جن کے پاس میں بیٹھا ہوں اور یہ کچھ ایک فوس کے بندے بھی ہیں اور جو شامل ہیں دل سے یہاں پہ ایک فوتگی ہوئی ہے بڑی تکلیف تھے جو ہے نا وہ آجسہ ہوا ہے ان کے ساتھ جوان جوان بندے تھے تو وہ ائر فورس سے ان کا بیلون تھا تعلق تھا تو اس طرح جو ہے وہ یہ ان کیمرہ ساتھی آئے ہیں آن ڈیوٹی تھے یہ لوگ تو آج دیسویں مہارم میں معاشرہ دن بھی ان کو بہت اچھا ملے نویں مہارم کو دراصل یہ لوگ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ڈیتھ ان کی بڑی افسوس ناکسی ہے ہوا اس طرح کے تکلیف ان پینتیس چالیس سال ان کی عمر تھی اور بہت ہی تعریف سنی ہیں وہاں جو بندہ بھی تھا جو بندہ بھی اکیتا ہے یہ بڑی اچھا انسان تھا بہت اچھا انسان تھا یہ بھی ان کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں لوگ یہ ان کے گاؤں کا ڈاؤن ایریا ہے اور یہاں سے ہم جو جا رہے ہیں کافی انچائی پہ ہے یہ ایریا تو یہاں سے تقریباً جو جنازہ گاہ ہے وہ تقریباً ایک ڈیٹھ کلومیٹر دور ہے جو ان کو پیدل سفرتا ہے کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے سارے لوگ پیدل جا رہے ہیں تو یہ جاتے جاتے آخر میں وہاں وہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ آگے جا کے وہاں کر کے نا وہاں ایک جو انہیں جنازہ گاہ بنائی ہوئی ہے تو یہ ان کا جنازہ جو ہے نا پڑھنے کے بعد کے مناظر ہیں تو یہ لوگوں نے جنازہ پڑھے بڑی ہی تعداد میں آئے تھے تک ان چار پانچ زار پر چار پانچ زار جو انہیں لوگ اندازن آئے تھے تو ہو سکتے ایسے زیادہ ہی تعداد ہو کام نہ ہو گئی تو اب یہ شکل ہم ان کا چہرہ دیکھنا چاہا رہے تھے لیکن وہ ایسے جو ہے نا بہت دھکم دھکا شروع ہو گئے تھے بہت زیادہ لوگ وہ کر رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے جنازہ اٹھا لیا پہلے گی تو چہرہ نہیں دیکھ سکے تو یہ ان کو تدفین کا وقت ہے ان کا تدفین ان کو جانا دفن کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ دیکھیں ترہ 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 بڑے دور دور سے لوگ آئے ہیں ان کی سن کے کہ جو ان کے ساتھ آدھسہ پیش ہے میں تھوڑے تک آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ ایئر فورس کے افیسز جو ہیں یہ ان کو پھولوں کا جو ہے وہ گلدستہ پیش کر رہے ہیں یہ کم سے کم پندرہ بیس بندے ایئر فورس کے آئے تھے جو آن ڈیوٹی تھے اور آج والے دن وہ آئے ہیں یہ ان کے دو بھائی تھے جنہوں نے آنا تھا اس وجہ سے ان کا جنازہ جو آنا وہ ٹینٹھ مرم کو ہوئے ہیں تو یہ عدیل نام تھا ان کا بہت اچھے انسام تھے ان کے ساتھ ہوا ایسے ہے کہ اپنی پھپویں جو ان کی وہ فوت ہو چکی تھیں ان کے گھر میں کوئی ایسا بندہ کام کرنے والا نہیں تھا کوئی ایسا ذمہ دار بندہ نہیں تھا تو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں ان کے لینٹر میں ان کی جو ہے مدد کروں گا انہوں نے مدد کے لیے گئے تو کافی سرہ انہوں نے اپنا گھر بھی ریسنٹلی بنایا تھا بہت اچھا بنایا تھا لوگوں کو بہت پسند ہے انہوں نے پھر ان کو پا کے آپ اس گھر کی بھی تھوڑی دیکھ بال کر لیں لینٹر ڈال رہے تھے تھوڑا دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں حاضر ہوں تو انہوں نے جا کے وہ جو ہے دیکھ بال کی کہا رہے تھے تو ایک جگہ کھڑے تھے تو وہ جب کنکریٹ کی مشین ہوتی ہے جو کہ ایک پیلر کے اوپر اس میں جائے نا وہ کنکریٹ ڈالتے ہیں وہ لینٹر اوپر تک پہنچاتی ہے وہ جو ہے مشین اوپر سے جو نا وہ جب اس کو اوپر لے کے گئے کنکریٹ تو وہ اوپر سے اس کے نٹ بولٹ کھل گئے جب کھل گئے تو وہ مشین سیدھا نیچے آئے نیچے جب آئی تو انہوں نے ایک پل دیکھانا ایسے جو ہی دیکھانا دیل بھائی نے تو انہوں نے دھکا دیا اپنے بھائی اور کزن اپنے بھائی اور ایک مستری تھا وہاں پر اس کو دھکا دیا وہ گرا ان کو پریس ایٹ بھی کیا تو خود پیچھے ہونے کی کوشش کی تو یہ ان کا کونہ اس کا سر میں لگا ہے ان کے تو اس وجہ سے ان کی جو انہوں وہاں پر ڈیتھ ہو گئی اور بہت زیادہ بلیننگ بھی ہو رہی تھی اور کنکریٹ بھی اوپر گئی پھر انہوں نے جب دیکھا اس کو انہوں نے سمجھے شاید مزدور ہے کوئی مستری ہے کون ہے یہ بندہ جب انہوں نے پانی ڈالا ان کے چہرے پہ تو پھر ان کو پتہ چلا ہوئی یار یہ دو دھیل ہے تو بہت ہی اچھا انسان تھا بہت ہی تکلیف ہوئی لوگوں کو کہ یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے دو ایک دو سال کا اور ایک تین سال کا تھا تو بڑا تکلیف دے واقعہ ہوا ہے تو ابھی ان کے لئے دعا کو رہیں آپ دعا کریں ان کے لئے ایک دفعہ کوشش کریں الحمد شریف تین دفعہ کل شریف پڑھ کے ان کے لئے ایسال سواب کے لئے دعا کریں یہ ان کی کچھ قبر کے مناظر ہیں جو میں نے آپ کو دکھاتا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ جزاک اللہ فی امان اللہ